موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو فیزا ویس لائف ڈائریز ای ہوپ آپ سب لوگ چھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں اور لائف کو میرے روکز انجوائے کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سبسکرائب کا بیٹن پریس کرنا پڑے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا پڑے گا تاکہ ہر نئے آنے والا ویلوگ آپ کو سب سے پہلے ملے تو آج ہے جی میری فرینڈ کے برائیڈل شاور اور یہ والی ڈریس جو ہے میں برائیڈل شاور پہ پہن رہی ہوں پلم کلر ہے اور گولڈن ستاروں والا کپڑا ملتا ہے اس طریقے اس کے ساتھ میں نے اس کی ڈیزائننگ کروائی یہ ڈوبٹے پہ بھی لگوائی ہوئے ایجنگ کے ساتھ اور بورڈر پہ فرکل گیا ہوئے سلک کا اس کا چوریدار ٹراؤزر ہے تو یہ والی رس میں پہنوں گی یہ ہے جس کی فائنل لک تو چلے چلتے ہیں کچھ میں کچھ بیکنگ کر لیتے ہیں تو میں اپنی فرینڈ کے لئے بنا رہی ہوں جی کپکک جس کے لئے چاہیے مجھے ایک کپ نین گرم دودھ آئل بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا کوکو پاودر میزہ دو انڈے بلو بینڈ کپ بٹر اور ایک کپ شگر سالی چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی ون فورت کپ ہم نے جو بٹر ہے نا وہ ملٹ کر لینا ہے اتنا ملٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے کے لئے رکھ دینا ہے تب تک ہم انڈے دو لیں گے ان کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور ایک کپ چینی بھی ہم پاودر اس کا بنا کر رکھیں گے جب انڈے اچھے سے بیٹ ہو جائیں گے تو اس میں ہم تھوڑی تھوڑی جو شگر ہم نے پاودر بنائی ہے وہ ہم ایڈ کریں گے یہاں پر شگر جو ہے وہ ایک کپ ہے میئرنگ کے لئے میں میئرنگ کپس اور ٹیبلز جو ہوتی ہیں تی سپونز وہ میں یوز کر رہی ہوں بیکنگ کے لئے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ میئرنگ کپس اور سپونز وہ لے لیں ایک ہی دفعہ تو آپ کی بیکنگ لائف ٹائم کے لئے ایزی ہو جائے گی تو اب ہم تھوڑی تھوڑی جب شگر ایڈ کر دیں گے اس میں میں نے ایک کپ نیم گرم دودھ بھی ایڈ کر دیا ہے ون فورت کپ ملٹیڈ شگر بھی ایڈ کر دیا ون فورت کپ میں اس میں آئل ڈال دیں کوکنگ آئل کوئی سب یہاں پر لے سکتے ہیں نہیں تو آپ جو بٹر ہے نا اس کو کونٹریٹی ڈبل کر سکتے ہیں یعنی ٹو ٹائمز ون فورت کپ ایڈ کروں گی آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا میدے کو سٹف کر لینا تاکہ کوئی لمز نہ رہے دو سے ڈھائی کپ چھیک ہے اور تھوڑا سا آپ نے ڈھائی سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے وہ والا جو ہے نا تھوڑا سا کم ہوگا وہ اپنے کوکو پاورڈر ڈال دیں نہیں تو آپ ڈھائی کپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں ملکل جو بریٹ کا کلر ہوتا ہے اس کے بنیں گے اور اب یہ ہے کہ ہلکیل کے براؤنش سے بنیں گے کپ کیکس اچھا جی ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے یعنی تھرڈ پورت ٹی سپون کے حساب سے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں سیم کونٹیٹی کے میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے بیٹر کو بیٹ کر لینا تاکہ کوئی بھی لنس نہ رہے کپ کیک ٹرے یہاں پر ہم ریڈی کر رہے ہیں پیپر کپس لگا کر اور اس طریقے سے آپ نے ان کو فل کر لینا ہے جو بھی چیزیں میں نے یوز کی ہیں ویڈ دیر کونٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گے تو وہاں سے آپ لوگ ریسپی دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بیٹر ہے کہ اس کا آپ ایک ٹو پاؤنڈ کا کیک بھی بنا سکتے ہیں اور میرے تقریبا بارہ اور آپ کے اولموسٹ ایٹین کپ کیک اور ٹو پاؤنڈ کا کیک بھی بن سکتا ہے مطلب یہی ساری جو بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کونٹیٹی کے ساپ سے ٹین سے فیفٹین منٹ کا میں نے پہلے اون کو پری ہیٹ کیا تھا پھر اس کے بعد کپکک کی ٹرے رکھی اور یہاں پر ہمارے کپکک ہو گئے ہیں جی ریڈی پرپنگ کریم میں یہ والی یوز کار رہی اور آئسنگ کلرز میں یوز کار رہی ہوں جی بی بی پینک کلار ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمیں پنگ چاہیے اکارڈنگ ٹھیک ہے پھر یہاں پر میں نے ایک بوکس لے لی ہے جو کپککس کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہاں پر آسانی سے کپککس ہو جائیں گے ایزی لی اور یہ ان دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے بھی نہیں اور خراب بھی نہیں ہاں پر ہم نے ویپنگ کریم کو اٹھیک بیٹ کر لیے کہ یہ کسی گری نہیں پھر ہم نے اس میں کلر ایڈ کر دینا ہے اور تب تک میں نے یہ کیا تھا کہ جو کپکک ہیں ان کو فریج میں رکھ دیتا تاکہ وہ تھوڑے سے سیٹرلڈ ہو جائیں یہاں پر میں سٹار نوزل یوز کر رہی ہوں ریکوریشن کے لیے اور جو ایٹیبل بالز ہیں وہ سلور کلرز کی ہیں ریکوریشن کے لیے تو یہاں پر ہمارے جی کپکک ہو گئے ہیں جی ریڈی اب ہم ان کو ڈال دیں گے بوکس میں اور زبدہ سے یہ دیکھیں جی ایزی لی آپ اس کو مطلب بوکس میں رکھ بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں تو زبدہ سے ہمارے کپکک ہو گئے ہیں جی ریڈی اور بہت ہی پیارے بھی لگ رہے ہیں اور اتنے ہی مزے کی تھے اور میری فرنڈ کو بھی بہت اچھے لگے تھے تو آئی ہوپ آپ کو یہ رسپی مزے کی لگی ہوگی تو چلے چلتے ہیں جی برائیڈل شاور پہ پھر میں آپ کو وہاں پہ جا کے وہاں کے ساری ڈیکوریشن اور ہر چیز میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی موسیقی 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 تو جی یہاں پر ہم اس کے گھر پہنچکے ہیں یہاں پر ساری ریکوریشن ہوئی ہوئی ہے تھوڑی سی رہتی ہے وہ بھی ہم کر لیں گے یعنی ٹیبل سیٹنگ رہتا ہے باقی ڈیکوریشن وغیرہ ہوئی ہوئی ہے تو آج کل ڈیکوریشن کافی ایزی ہوگی ہے کافی ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جسے آپ کی ڈیکوریشن بہت ہی پیاری آپ ایزی لی خود ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ پروبز ہینڈ میڈ پروبز تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے خود ہی اور یہاں با ٹیبل بھی ہم نے سیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم یہ دیکھیں یہ سارے خود انہوں کو نے بنائے تھے کزنز کے ساتھ مل کے بہت ہی پیارے تھے سارے اور کافی محنت ہوئی بھی تھی تو یہ ہے جس سیٹ اپ موسیقی اس کا برائیڈل شاور والا ولوگ اچھا لگا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامر سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسی بنی اللہ حافظ